حرکت میں برکت ہے حرکت ہی زندگی ہے آج اگر یہ زمین رک جائے تو سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے انسان جب تک چلتا رہتا ہے تو دنیا اس کے ساتھ ہے جب بستر پر لیڑ جاتا ہے تو کمرے میں تنہا ہو جاتا ہے پوچھئے ان سے جن کے گھٹنے جواب دے چکے ہیں جوڑ جام ہو چکے ہیں پٹھے کمزور ہو چکے ہیں کہ حرکت کیا ہے وہ لوگ جن کے گھٹنے دو قدم چلنے سے بھی درد کرتے ہیں جن کی کلائیاں ایک کلو وزن اٹھانے سے بھی معذور ہیں جن کے کندے اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بازو ہی اٹھا سکیں جن کے کولے نہ رات کو چین سے سونے دیتے ہیں نہ دن میں سکون ہے تو دوستو مختصر یہ کہ یہ ہمارے جوڑ ہی ہیں جو ہمیں حرکت میں رکھے ہوئے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ ہمارے ایک جوڑ میں بھی کوئی مسئلہ بن جائے تو زندگی بدمزہ اور پھیکی لگنے لگتی ہے تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ان قیمتی جوڑوں کی حفاظت کیسے کریں تو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو آخر تک اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں آج ہم آپ کو بتائیں گے دس ٹپس اپنے جوڑوں کی حفاظت کے لیے جن میں سے سب سے پہلا ہے حرکت دوستو جب تک آپ حرکت میں رہتی ہیں چلتے پھرتے رہتی ہیں آپ کے جوڑ سلامت رہتی ہیں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر ایک گھنٹے بعد دو تین منٹ کے لیے ضرور چلیں اور اگر آپ کھڑے ہیں تو ہر ایک گھنٹے کے بعد دو تین منٹ کے لیے بیٹھ جائیں چہل قدمی کریں ہلکی پھلکی ورزش کریں اس سے آپ کے جوڑ جام ہونے سے بچے رہیں گے اور درد کو بھی افاقہ ہوگا دوسرا ہے وزن اپنے وزن کو اپنی عمر اور قد کے حساب سے رکھیں موٹاپا جہاں اور بہت سی بیماریوں کے باعث بنتا ہے وہاں آپ کے جوڑوں کو بھی متاثر کرتا ہے خاص طور پر گھٹنوں کو تیسرا ہے ورزش اوزانہ ہلکی پھلکی ورزش کریں اس سے نہ صرف انسان تو تازہ رہتا ہے بلکہ آپ کے جوڑوں کے لیے بھی یہ ورزش انتہائی مفید ہے لہذا اپنی اس مصروف زندگی میں اپنے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالیں اوزانہ دس پندرہ منٹ ورزش ضرور کریں اتھا پوائنٹ ہے پٹھے قدرت نے آپ کے جوڑوں کے گرد بے شمار پٹھے رکھیں ہیں اگر آپ کے جوڑوں کے ارد گرد پائے جانے والے پٹھے مضبوط ہوں گے تو آپ کے جوڑ بھی صحت مند رہیں گے اس کے لیے پٹھوں کو طاقت دینے والی ورزشیں کرنی چاہیے اس پر میں ایک علیدہ سے ویڈیو بناوں گا آپ ان میں سے چند ایک روزانہ کریں لیکن ساتھ خیار رکھیں کہ اپنے جوڑوں کو تھکائیں نہیں پانچوہ پوائنٹ ہے جوڑوں کی پوری حرکت اپنے جوڑوں کو پوری طرح حرکت دیں جہاں تک ایک نارمل انسان کے جا سکتے ہیں اپنی ٹانگ کو اس طرح پوری طرح کھولنے اور بند کریں کہ آپ کے پاؤں آپ کی رانوں کے ساتھ لگیں اس طرح کولے کے جوڑ کو حرکت کے لیے اپنے گھٹروں کو اپنے سیندھے کے ساتھ لگائیں کھڑے ہو کر اپنی ٹانگوں کو سائیڈوں میں حرکت دیں اپنی کلائی کو مکمل طور پر حرکت دیں کہ یہ آگے اور پیچھے اور سائیڈوں پر جاسکے اپنی انگلیوں کو اپنے کندوں کے ساتھ لگائیں اور اپنے بازو سیدھا کریں اس طرح ہر جوڑ کی حرکت کو بہتر بنائیں اس سے آپ کے جوڑ جام نہیں ہوں گے اور اگر جام ہو چکے ہیں تو بھی ان حرکتوں سے آپ ان کو کھول سکتے ہیں چھٹا پوائنٹ ہے تمباکونوشی سگرٹ نہ صرف پھیپڑوں اور دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے بلکہ یہ آپ کے جوڑوں میں بھی انفیکشن کا باعث بنتی ہے آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ ہڈیوں کی کمزوری جوڑوں کا ٹیڑا پن پتھوں اور جوڑوں کے انفیکشن کا باعث بنتی ہے اس لئے فوری طور پر تمباکونوشی کو ترک کر دیں ساتھا پوائنٹ ہے ویٹیمن ڈی اور کیلشیم کیلشیم آپ کی ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے اور کیلشیم کو جسم کا حصہ بننے کے لئے ویٹیمن ڈی کی ضرورت ہے تو ہم سورج سے جو ہم سورج سے حاصل کرتے ہیں اس کے لئے میری مکمل ویڈیو موجود ہے لنک اوپر ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھ کے آپ یہ جانیے کہ سورج کی روشنی کب اور کتنی مقدار میں لینی چاہیے آٹھوں پوائنٹ ہے خوراک جوڑوں کو صحت مند رکھنے کے لئے خوراک کی بہت اہمیت ہے آپ ایسی خوراک لیں جو آپ کے جسم کو جو آپ کے جسم کو سوژش کو کم کرنے میں مدد دے سبزیوں اور زیتون کے تیل کا استعمال زیادہ کریں اور پروٹین کو کم مقدار میں استعمال کریں نوہ پوائنٹ ہے ہیل والے جوتے جتنا ہو سکے انچی ہیل والے جوتوں کا استعمال نہ کریں تین انچ کے ہیل ایک انچ کے ہیل کے مقابلے میں سات گناہ زیادہ آپ کے جوڑوں کو نقصان دیتی ہے دسوں پوائنٹ ہے جگ کے زیادہ وزن نہ اٹھائیں وزنی چیزوں کو اٹھانے کے لئے اپنی کلاہیوں کی بجائے کونیوں اور کندوں پر زور ڈالیں پنک کے لئے اپنے کونیوں کو سیدھا اور ٹیبل پر ٹکا کر رکھیں اور ایک اچھی ریلیکس چیئر کا استعمال کریں یہاں تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ